اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورة النیسہ کی آیت نمبر چھتیس میں بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بیان کر دیا ہے اور ترگیب دلائی ہے کہ جس طرح سے حقوق اللہ کی پابندی ضروری ہے تم پر ایسے ہی حقوق العباد کی بھی پابندی ضروری ہے رب العالمین نے فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ حَسَانًا وَبِدِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِدِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُخْطَالًا فَخُورًا ناظرین اس آیت کریمہ میں جو سورة النیسہ کے آیت نمبر چھتیس ابھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دس باتیں بیان کی ہیں اور ان دس باتوں میں صرف ایک بات حقوق اللہ سے متعلق ہے اور نو باتیں جو ہے حقوق العباد سے متعلق ہیں اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اسلام میں اللہ رب العالمین حقوق العباد کی کتنی اہمیت اور کتنا اونچہ مقام و مرتبہ دیا ہے اور کس قدر تحقید کی ہے اس کی رب العالمین نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَ میرے بندوں شرک اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو پھر اس کے بات فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اب ایک جملے میں وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَ میں حقوق اللہ کا تشکرہ کر دینے کے بعد فوراً اللہ نے حقوق العباد کو شروع کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا چونکہ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کے ماں باپ کا رکھا ہے اسی لئے اب سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق کو تشکرہ کیا فرمایا جس طرح سے اللہ نے اپنی عبادت تم پر فرض قرار دیا ہے اسی طرح سے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین پر احسان کرنا ان کی خدمت کرنا ان کے ساتھ حسوس نے سلوک کرنا بھی تم پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے وَالْيَتَامَا يَتِيمُون کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا فرض قرار دیا وَالْمَشَاقِينَا مشکین محتاج پریشان حال غریب اور فقرہ کے ساتھ بھی احسان کرنا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیا ہے وَالْجَارِدِ الْقُرُبَا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیا ہے کہ قرابتداروں میں جو پڑوسی ہوتے ہیں پڑوسی بھی ہو اور قرابتدار بھی ہو اس پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو وَالْجَارِ الْجُنُو بھی اور اسی طرح سے اس پڑوسی کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو جو پڑوس میں ہیں لیکن تمہارا قرابتدار رشتہ دار نہیں اجنبی ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْبِ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْبِ تمہارے بازوں میں جو رہنے والا انسان ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنا اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے اور تمہارے ساتھ تمہارے بازوں میں یعنی تم کہیں آفس میں کام کرتے ہو تمہارے بازوں میں اس کی کرسی ہے تم سفر کر رہے ہو سفر میں تمہارے بادوں میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تم کہیں کھانے پینے کے لیے چل فر رہے ہو یا کوئی اور معاملہ ہے تمہارے ساتھ جو چل رہا ہے تمہارے ساتھ قریب جو بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے اوہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے ساتھ بھی احسان کرنا بھلائی کرنا تم پر اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَبْنِ السَّبِيلِ مسافروں پر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کرنا بھلائی کرنا فرض قرار دے دیا ہے یہاں تک کہ اللہ اکبر وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تمہارے جو نوکر چاکر تمہارے جو گنام اور بادی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنا بھلائی کرنا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دے دیا ہے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْطَالًا فَخُورًا انسان اکثر و بیستر کبھی اپنے حسن پر کبھی اپنے جمال پر کبھی اپنے مال پر کبھی اپنے حسب نصب پر کبھی اپنے مال دولت قوت و طاقت پر تکبر کرتا ہے کبر اور گرور آ جاتا ہے اپنے سے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتا ہے مسکینوں کو جھڑکیاں دینے لگتا ہے چونکہ سب سے خطرناک چیت اسلام میں کبر اور گرور ہے اور ہمیشہ شریعت کی پابندی کرنے کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ناظرین سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے جو چیت وہ ہے دل کا کبر اور گرور اور گھمن تکبر اور گرور انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان کو ہر اچھے کام سے روک دیتا ہے اسی لئے انسان کو تکبر اور گرور سے منع کرتے ہوئے اس آیت میں دسویں اور آخری چیز اللہ نے بیان فرمائی اللہ تعالیٰ قطعاً اس انسان کو پسند نہیں کرتا جس کے اندر کبر ہو گرور ہو اور اللہ کے بندوں پر فخر اور تکبر کرنے والا ہو فخر اور گرور یہ دونوں بترین چیزیں ہیں موسیقی